نمسکار دوستوں انیس سو چورالیس میں دلیب صاحب کی پہلی فلم ریلیز ہوئی تھی جوار بھٹا جی ہاں اور اس فلم کو پروڈیوس کر رہے تھے بومبیٹ ٹاکز والے جو کی ایک زمانے میں ایک بہت بڑا پروڈکشن کمپنی کے طور پر اُبھر کر آ رہی تھی اور اس زمانے میں وہ ایک سب سے بڑی فلم ہب تھی ہندوستان کی اور انڈین فلم انڈسٹری کی اور ہندی سینیما کی جو کی یوسف خان نام سے پیدا ہوئے تھے پیدایش ان کا جو نام تھا یوسف خان صاحب وہ کیسے دلیب کمار بنے ہیں تو ایسا ہوا کی فورٹی ٹو میں دلیب صاحب بمبئی میں ٹراول کر رہے تھے بمبئی سے پونہ پونہ سے بمبئی تو ویسا تھا کی پڑھائی وہ بہت اچھی تعلیم انہوں نے حاصل کی پیشاور میں ایک بچے کے طور پر جو انہوں نے تعلیم حاصل کی اور قرآن پڑھنا اور اس طرح کی اردو میں کافی اچھی ان کی دلچسپی اور اچھی پکڑ تھی اور بہت اچھے ایک ایڈکیٹڈ فیملی کو بلاؤگ کرتے تھے تو ایکچولی تھرٹیز میں ہی وہ آگے تھے ہندوستان اس سمیں تو ویسے ہندوستان ہی تھا پیشاور ہندوستان کہاں بتا دیں کہ پیشاور ہندوستان کا حصہ تھا اور دلیب صاحب یعنی کہ یوسف صاحب محمد یوسف خان صاحب ہندوستان میں ہی پیدا ہوئی بعد میں بٹوارا ہوا 40 سن کے بعد پیشاور بن گیا وہ الگ بات ہے پاکستان تن گیا وہ الگ بات ہے لیکن ہندوستان ہی ہے ملک سامر ہندوستان میں پیدا ہوئی تو اس کے بعد جب کافی پہلے ہو ایک ٹکیٹ پہلے جب وہ ممبئی آگے تھے بزنس کے سلسلے میں تھے تو یہاں پہ انہوں نے اپنا جو بزنس ہے ان کے ابباد جو گئے انہوں نے شروع کیا تھے لیکن کچھ ٹرینے وہاں سے پیشاور سے جو آ رہی تھی پوٹیز میں دھرے دھرے وہ آنی کم ہوگی کیونکہ آپ کو حصہ کے بارے میں بتا دیں کہ پٹوارا ہوگا اور ہندوستان پاکستان بنے گا یہ تھوڑا تھوڑا انگریزوں نے یہ پھوٹ ڈالے جائے چاہتا ہے کہ اس سمائے کہا جاتا ہے کہ دلیب صاحب جب ہمارچل جاتے تھے بل کو سیلیکٹ کرنے کے لئے اپنے اببا کے ساتھ اپنے پریبار کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ تو لوگوں نے بولا کہ یہ لڑکا بہت خوبصورت ہے کیونکہ وہ جب مطلیس والا جو ان کے ذلپیں ہوتی تھی وہ بڑی زبرتز ہو کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ خوبصورت ذلپیں والا لڑکا ایک دن دیئے گانا کہاے گا کہ اوڑے جب جب ذلپیں اس کی چرچہ ہم کے لئے اور دن کریں گے لیکن بالحال کہانی کو آگے پڑھاتے ہیں انہوں کہیں گے کہ وہ کالجن کے پاس خاصہ کالجن ممبئی میں جب انہوں نے بڑھائی کنپلیٹ کی تو وہاں پہ انہوں نے اپنے اببا سے کہا کہ ایک فیملی بزنس سے میں پوری طرح خوش نہیں ہوں کیونکہ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ نئے طرح کی بزنس شروع کیا دیا اور میں انڈیپینڈلی اس کو کروں اور سارے بھائی میرے ساتھ رہے تو ایسا وہ تھوڑے سے ان کے اببا سے تھوڑا سا اختلاف تھا ان کے اببا جو تھے وہ تھوڑے سے بڑے سے لیکن وہ بمبئی سے پونہ ان دنوں میں چلے گا اور وہاں پہ ایک درائی فروٹ کینٹین انہوں نے اپنی کھولی تھی اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک سینڈیچ کا بھی اسی میں ایک بزنس انہوں نے شروع کیا سینڈیچ اور ساتھ میں درائی فروٹس بڑا اچھا چلا تھوڑا تھوڑا پیسہ بنا تو ایک سال میں ان دنوں میں پانچ ہزار روپے کا ایک بزنس ہو گیا تو انہیں بڑا اچھا لگا تو دھیرے دھیرے پھر وہاں سے وہ من میں ان کو لگ رہا تھا کہ ایک کوئی بزنس ایک نیو اپرچونٹی کریٹ ہو اسی بزنس کے ساتھ کچھ پیسے آئیں میرے ہاتھ میں تو میں کچھ کروں کیونکہ اببہ کی مدد کرنی تھی اببہ چاہتے تھے کہ جو فروٹ بزنس سے اس کو آگے پڑھائیں یا یہ درائی فروٹ بزنس جو بھی کر رہے ہیں اس کو تھوڑا ایکسپینڈ کریں پیسکلی یہ لوگ مدیم ورگیر بزنسمن تو وہاں سے انہوں نے کہا چلو نوگلی ورکری کرلوں تو ایک بار پھر وہ بمبئی آئے بمبئی کے تو رہنے والے تھے تو بمبئی سے پونہ پونہ سے بمبئی جب وہ آتے تھے تو وہاں آکے ایک دفع جرد کے پیٹیشن سے اتر کے وہ جا رہے تھے گئے کالیج کے ڈاکٹر مسانی ان کے کالیج کے پروفیسر تو وہ ملے تو انہوں نے دیکھا ہے ان کو جھڑ سے پہچان لیا تو انہیں نمستے کرنے کے لئے صرف ہو گئے تو کیونکہ ان کے والد سمان تھے وہ تو انہوں نے کہا رہے یوسف میں نے تو پہچان لیا کیا چللا ہے نہ میں تو نوکری کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں خوض یہ تلاش کر رہا ہوں نوکری کے تلاش ہے مجھے تو انہوں نے کہا ایک گومبے ٹاکیز کر کے کمپنی ہے میں مالارڈ جا رہا ہوں وہیں پہ ایک کمپنی ہے اور آر ہی ایک کمپنی مالارڈ میں ہے اور وہ ایک قرآنی حویلی سمان ہو ایسی الگ سے پڑی ہوئی گھوٹ بنگلا بنا ہوا ہے تو وہاں پہ میں جا رہا ہوں وہ ایک دیوکارانی کر کے بہت بڑی شخص ہے اور وہ وہاں پہ جو ہے کچھ نہ کچھ تمہارے لئے نوکری مل جائے گی اور تمہارے تمہیں پڑھے لئے نوجوان ہو تمہاری انگلیل بڑی اچھی ہے بردو اچھی ہے تو تمہیں مل جائے گا سلسلہ نے بولا کوئی کلریکل نوکری مل جائے گی کچھ مل جائے گا کر لوگا تو انہوں نے کہا تمہارے ساتھ کلچر تو وہ وہاں پہ انہوں نے انٹروڈیوز کروایا دیوکارانی تتکال انٹروڈیوزر کمپنی کے مال کے انہیں ساتھ ایک بہت بڑے پروڈکشن ہاؤس تو انہوں نے کہا تمہارے اردو آتی ہے نا انہوں نے کہا سگریٹ پیتے ہو نا نہیں سگریٹ نہیں پیتا انگلیش تو آتی ہے تو انہوں نے کہا ہیرو بنوگے ایکٹر بنوگے ایکٹر بنوگے پوچھا انہوں نے دلیف صاحب نے بولا یہ کیا ہوتا ہے اچھا کوئی کام ہے پیسہ آسا مل جائے گا ہاں ہاں کر لیں گے پیسہ ملے گا تو کر لیں گے نا ہے بھائی پیسے کے لئے بولا ہوں کونٹریکٹ سائن کروا رہا ہوں دکھنے میں اچھے ہو اچھے خاصے ہو کیا دکت ہے تو تھوڑا سا انہوں نے ہچکچا ہے لیکن پیسوں کے خاطر کیونکہ یہ دلیف صاحب کے زبان ہے کہ دل کے بڑے سچے ہیں سب کچھ ہیں لیکن دو پیسے کو کیسے تین پیسے بنائے جائیں اور دو پیسہ کمائے جائیں مدیانور کے پریوار کا جو انسان جو سوچتا ہے وہ ہی سوچتے تھے انہیں کیا پتا ہے ایکٹیم ایکٹیم اب ہم پیچھے لے جا رہے ہیں سکول میں جب دلیف صاحب پڑھتے تھے تو راج کپور صاحب یعنی کہ پردھی راج کپور کے پتر جو تھے وہ ان کے ساتھ مست موٹو فٹبال کھیلتے تھے ان دنوں میں پیشاور میں تو ایک بار راج کپور صاحب نے کیونکہ بتا دیں آپ کو راج کپور صاحب کے پتا جو پردھی راج کپور the great producer director and the greatest theater artist وہ تو وہی کام کرتے تو وہ ان کے گھر میں آتے تھے اور ان کی ماں کے ساتھ یعنی کہ ان کی والدہ کے ساتھ وہ باتیں کرتے تھے بڑی close گفتگو ہوتی تھی تو ایک بار راج کپور صاحب نے انہیں کہا کہ یوسف تم فٹبال بڑیہ کھیلتے ہو اٹلیٹ تھے دلیف صاحب تو تم فلموں میں آ جاؤ ہم بھی وہی کر رہے ہیں یہاں پہ پیشاور میں ڈراما کر رہے ہیں تم ہمارے ساتھ کرو اور پھر ہم بمبئی جا رہے ہیں دیرے دیرے وہاں پہ بھی کریں گے کیونکہ فلم انڈسٹری بن گئی تھی ان کو تو پتا ہے بسکلی انڈیا سب کچھ تو انڈیا ہی تھا کوئی پاکستان ہندوستان مالا مسئلہ نہیں تھا یہ تھرٹیز کی باتیں جب وہ پڑھائی کر رہے تھے اور دونوں ہم عمر تھے لگ بگ تو انہوں نے کہا نہیں میں اسا فلم کے چکر میں نہیں پڑھوں گا تمہارے اببہ یہی کام کر دیں تم بھی وہی کام کرو یہ دلیف صاحب نے بولا تھا ٹھیک اس کے دس سال کے بعد یا آٹھ دس سال کے بعد جب دلیف صاحب کو دیکھا انہوں نے بومبی ٹاکز میں راج کپور صاحب نے بتا دیں آپ کو کہ راج کپور صاحب صاحب کو 450 سے لے کے 500 روپے سالانہ کماتے تھے تو وہاں پہ وہ جب ملے یوسیف صاحب کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ارے ارے ایسا 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 کر کے دونوں دیکھے ایک دوسرے کو اور بڑے اچھے لوگ تھے وہ کوئی جیلسی و لسنی تھی تو وہ تو اپنا نکل گئے راج کپور صاحب وہ تو اداکاری کرنا فلم میکنگ رائٹنگ ایکٹنگ یہ سب چیزیں ان کے تو بلڈ میں ایکٹنگ تھی دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے ایک شخص بلڈ میں اس کی ایکٹنگ ایک شخص ایکٹنگ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا لیکن دونوں کی منزل ایک ہونے والی ہے یہ کسی کو نہیں پتا تھا لیکن راج کپور صاحب وہاں سے نکل گئے ان کی اور بڑی زبردست کہانی ہے اور بڑے اتحاس ہیں وہ بتائیں گے لیکن پھلال جو ہے دلیپ صاحب وہاں جاتے ہیں پھر ایک بہت بڑا پینل بیٹھتا ہے تو وہ لوگ ایسا لگ رہے ہیں ان کو گرلنگ کریں گے تو انہوں نے کہا بھائی کبھی ڈرامی امی میں کام کیا تم نے نہیں میں نے نہیں کیا اگین دلیپ صاحب کہتا ہے انگلیش انگلیش پھر ایک بہت بڑا رول دے رہے ہیں لیڈ رول تو وہاں سے دلیپ صاحب کی جرنی شروع ہوتی ہے لیکن یوسف خان کیسے دلیپ صاحب بنتے ہیں ویڈیو میں ہم ضرور بتائیں گے کسی اور دن لیکن ہم یہی بتا رہے ہیں کہ یوسف خان صاحب جو ہے وہاں سے ان کی جرنی شروع ہوتی ہے اور بارہ سو پچاس روپے پرتی ماں انہیں پیسہ ملنا شروع ہوجاتا ہے کونٹریکٹ سائن ہوتا ہے وہ صرف اس لیے فلم میں آتے ہیں کیونکہ اس چیز کو سویکار اس لیے کرتے ہیں اس کو تسلیم ہو کر لیتے ہیں کیونکہ انہیں کچھ پیسوں کی ضرورتی ان کے بزنس کو آگے پڑھانے کی اور اپنے اببا کی مدد کرنے کی ایکٹنگ کوئی دور دور تک ایکٹنگ کا اے نہیں انہیں پتا تھا لیکن وہاں سے اس شخص نے کیا ایسی محنت کر دی کیا ایسا ایکسرسائز ہوم وک کیا اس نے وہاں سے ہندی سینیما کے ultimate third actor the most brilliant actor بن جاتا ہے کیسے یہ ہم بتائیں گے کنٹین میں کسی اور دن آپ جوڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل ڈیشنگ گوڑ انڈیریز کے ساتھ ایسے ہی خوبصورت باتیں جانے ہیں دلی صاحب ایک بہت بہت بڑی کتاب ہے دلی صاحب ایک بہت بڑے institute of humanity ہے اس کے بارے میں جتنی باتیں کرو اتنا کم ہے اس لئے ہم تب بولتے رہیں بولتے نہیں ایسی بتاتے رہیں اور آپ لوگ کا دل بہناتے رہیں till then good bye from ڈیشنگ ڈیشنگ